ایک ایسا سیاسی کا دور شخصیت پکری گئی ہے اس کی گفت کو اس کی ریکارڈنگ اس کے کچھ لوگوں سے گفت کو کرتے ہوئے مختلف فکریں اور اس کے ایک بڑی پلاننگ پکری گئی ہے اور اس بڑی پلاننگ کے حوالے سے ایسے انکشافات سامنے آئے ہیں کیا کسی کو عدلیہ کے حوالے سے ایکسنگشن مر رہی ہے کیا جس کے خط پر کوئی عمل ہوگا تیسری خبر جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کپتان کی رہائی خبروں کے حوالے سے آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں پروگرام دیکھتے رہیے گا آخر میں میں ایک اور بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ کوئی جا رہا ہے بسم العلہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ران عظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج تین چار خبریں اتنی گرم ہیں کس کے حوالے سے ہر دوسرا شخص کہیں نہ کہیں ڈسکس کرتے وی لوگر وی لوگ کرتے اور دیگر لوگ اس پر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں پہلی حبر کیا کسی کو عدلیہ کے حوالے سے ایکسٹینشن مر رہی ہے دوسری حبر کیا ججز کے خط پر کوئی عمل ہوگا تیسری خبر جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کفتان کی رہائی انٹرنیشنل پریشر مجودہ سیاسی حالات ان تین چیزوں پر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے ان تین چیزوں کے حوالے سے ان تین خبروں کے حوالے سے آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اس سے بھی بڑی بریکنگ نیوز دوں گا انتظار کیجئے گا پروگرام دیکھتے رہیے گا آخر میں آپ کو میں ایک اور بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی جا رہا ہے کون جا رہا ہے یہ آپ کو بتاؤں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا ایکسٹینشن ملے گی کیا مدت ملازمت میں اضافہ ہوگا یہ عدلیہ کے حوالے سے اتنی چیم گوئیاں چل رہی ہیں اتنی چیم گوئیاں چل رہی ہیں کہ جس کے انتہا ہی کوئی نہیں کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی قانون پاس کروایا جائے گا اس قانون کو پاس کروانے کے بعد باقیدہ اہم ترین طریقے سے ایکسٹینشن یہ ایک لفظ ہے نا بڑا اچھا سا ایکسٹینشن ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر ایکسٹینشن کے بعد چیخ و پکار ہر ایکسٹینشن کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم سے خلط ہو گیا تھا ہم سے فلانے کروایا تھا لیکن اب ہم نہیں کریں گے تو آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اقتدار میں موجود سیاسی جماعتیں اقتدار سے باہر بیٹھی سیاسی جماعتیں ان تمام کی تمام سیاسی جماعتوں نے یہ واضح طور پر بلکہ ان میں ان تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کے اہم ترین رہنماؤں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے یہ روایت ہم کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے اور کسی صورت میں بھی ہم اس پر ووٹ نہیں دیں گے سننے میں آیا ہے کہ اس پر بیک دور کئی ایسی سیاسی جماعتوں کی میٹنگیں ہو چکی ہیں جن میٹنگوں کے بعد جیسے ہی یہ چیز سامنے آئے گی اگر یہ ہوا مجھے نہیں بدہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا لیکن اس پر شور اتنا مچ چکا ہے اگر یہ ہوا تو پھر آپ کو آپ کی توقع سے بڑا اپسیٹ نظر آئے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اکسٹینشن تو مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی ایک اکسٹینشن ہوتی نظر نہیں آ رہی ایک عدالتی عہدے میں اکسٹینشن ہوتی نظر نہیں آ رہی کچھ طور میرے ذرا ہے تو یہ بھی کہہ رہے اکسٹینشن لی ہی نہ جائے شاید اس کی طرف آئے نہ جائے کیونکہ اس سے نہ صرف اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر بلکہ خدشہ ہے کہ ایک بڑی تحریک بھی چل سکتی ہے اور یہ بڑی تحریک ان لوگوں کی طرف سے چلے گی جو اس کے بعد اپنی اپنی جگہ دیکھ رہے تھے لیکن اکسٹینشن کے بعد ان کی جگہ بنتی نظر نہیں آ رہی اور پھر بکلا کے ذریعے یہ تحریک چل سکتی ہے ایک تم آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اکسٹینشن کا معاملہ انتہائی انتہائی پچیدگی میں اور انتہائی تاخیر میں چلا گیا ہے اگر کسی جگہ یہ معاملہ ہے تو یہ معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن جائے گا کیونکہ آپ کسی اور اکسٹینشن کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ملکی مفاد کے لیے انتہائی ضروری ہے موجودہ دہشتگردی کے حالات یا دیگر معاملات میں لیکن عدالتی اکسٹینشن میں آپ کیا کہیں گے کیا کوئی اور جج انصاف نہیں دے سکتا کیا کوئی اور شخص انصاف مہیا نہیں کر سکتا کیونکہ ہر شخص انصاف مہیا کرنے کے لیے موجود ہے وہ ایک لہذا بات ہے کہ چھے ججز بھی انصاف مانگ رہے ہیں اور سنہ ان کے لیے کمیشن بن گیا ہے ہم عدلیہ کی عزت کرتے تھے کرتے ہیں کرتے رہیں گے لیکن عدلیہ نہیں ہمیں سمجھایا ہے کہ تنقید کریں اور وہ تنقید کریں جو مصبت ہے اور ہم مصبت تنقید کریں آج سے کپتان کی رہائی کے حوالے سے ایک ایسی بری تحریک شروع ہوگی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آج گلی محلے چوک چراہوں پر بزاروں میں ہر جگہ پر کپتان کے سٹیکر لگا کر کپتان کے بینر پکڑ کر جنڈے پکڑ کر تحریک انصاف کا کارکن قیدی نمبر 804 آئے گا پاکستان کو کرے گا ہوشحال قیدی نمبر 804 اس کے نارے لگا رہا ہے آج کے پی کے اندر تو اس طرح لگتا تھا کہ شاید کوئی شخص بھی اپنے گھر کے اندر موجود نہیں رہا شاید کے پی کے میں اور کسی سیاسی جماعت کا وجود نہیں ہے جس طرح لوگوں نے آج تحریک کا آغاز کر دیا اور جس طرح اب کہا جا رہا ہے کہ چار تاریخ کو مرشد کا دیدار ہوگا یعنی عمران خان کا دیدار ہوگا کیونکہ عدالت نے آرڈر نکالے ہیں کہ نے پیش کیا جائے پروڈیکچن آرڈر نکالے ہیں لیکن وہاں یہاں پر تو بڑی عدالتوں کے حکم نہیں مانے جاتے تو چھوٹی عدالت کا حکم کس نے ماننا ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اسی تحریک کا آغاز جو تھرٹی ون مارچ سے ہوا ہے اور یہی تحریک کامیابی سے اسی اپریل کے مہینے میں کپتان کو باہر لاغے گی ہر صورت میں کپتان باہر آئے گا اور کپتان باہر آ کر پاکستان کی سیاست میں ایک نیا رول ادا کرے گا ہم آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آج تحریک جو شروع ہوئی ہے کیونکہ رمضان شریف میں رمضان المبارک میں تحریک شروع نہ کرنے کے حوالے سے کئی لوگوں نے کپتان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اتنی گرمی بھی ہے موسم بھی ہے آپ مت کریں لوگ نہیں نکلیں گے لیکن کپتان کی ٹیم نکل آئی لوگ نکل آئے اور پھر اس کے بعد آستہ آستہ ہے کیسی مومنٹ بننا شروع ہو گئی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا دن حالات بدل گئے اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اسی ہفتے میں یعنی کل سے شروع ہونے والا جو ہفتہ ہے اسی ہفتے میں آپ کو دو بری زمانتیں بھی مل جائیں گی بری اہم ترین زمانتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کپتان آ رہا تھا آ رہا ہے اور کپتان اسی مہینے آئے گا ایک اور آپ کو بری بریکنگ نیوز دیتا چلو بری بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایک بڑا اہم ترین سکینڈل ایک بری اہم ترین ڈویلمنٹ ایک بری اہم ترین گفتگو پکری گئی ہے یہ خبر دے دوں ایک ایسا شخص ایک ایسا سیاسی کا دور شخصیت پکری گئی ہے اس کی گفتگو اس کی ریکارڈنگ اس کے کچھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے مختلف فکریں اور اس کے ایک بری پلاننگ پکری گئی ہے اور اس بری پلاننگ کے حوالے سے ایسے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ وہ شخص پاکستان کے اندر مختلف لوگوں کے حوالے سے ایک خوفناک پلاننگ کر رہا تھا یعنی انہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان سے ماننے یہاں انہیں نقصان کرنے لیکن ان کی ساتھ کو تباہ کرنے کے حوالے سے بری پلاننگ کر رہا تھا اور ایک طرف ان کے ساتھ بیٹھتا تھا دوسری طرف یہ پلاننگ کر رہا تھا وہ پلاننگ کرنے والا پکرا گیا ہے یعنی اس کے اہم ترین ثبوت ہاتھ آگئے ہیں اور اب جلد وہ گرفت میں آنے والا ہے کاب آئے گا گرفت میں وہ کیا پلاننگ تھی بتائیں گے آپ کو اگرے ویڈاک میں اجازت دیجئے اللہ